جیو پولیٹکس میں ایک رول ہے یعنی اپنے دروازے کے بارے میں پہلے سوچئے بعد میں دور شدج پر دیکھئے تو آج اپنے دروازے پر ایک دیش ہے نیپال اسی کے بارے میں بات کرنی ہے we have categorized our discussion under following points جس سے کہ important جو dimensions ہیں وہ آپ کے لئے cover ہو جائیں last میں ایک question بھی ہے انہی dimensions اور keywords کو note down کر لینا ہے and that question will be cakewalk for you بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے نام سے بات شروع کرتے ہیں نیپال نیپ came from نیپ which is foot of mountains اور all coming from آلیا یعنی کہ a place to stay یعنی کہ نیپال in the foot of mountains there's a place to stay یہ ایک view ہے ایک دوسرا view بھی ہے نیپال کے لئے نی coming from نی نی means cattle and پال coming from پالک the area where prominently people were cattle you can say پالک تو ان کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک reason ہوگا اس نام کا ہمیں تو نام سے آگے کی بات کرنی ہے لینگ لاؤٹ کنٹری ہے یعنی کہ گھرا ہوا ہے دیشوں سے دو دیش کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ boundaries سے covered ہیں China in the north and when it comes to India we are covering Nepal from three directions south east and west okay now neighbors India China along with Bhutan and Bangladesh please remember boundary جو ہے India and China کی ہی ہے religion main religion is Hindu and second is Buddhism government کی بات کی جائے توh parliamentary system ہے Nepal میں there was Monarchy but as of now parliamentary system border with five Indian states سیکھیں West Bengal Bihar Uttar Pradesh Uttarakhand یہ کچھ factual questions جو UPSC statement type بنا دیتی ہے prelims میں اس کے لئے جانکاری کام کہ آ جائے گی آپ کو India-Nepal relationship کو ہم دو words میں categorize کر سکتے ہیں special and complex special کیوں location special between India and China it can act as a buffer right so important for security as well ساتھ میں culture کیونکہ کئی ساری چیزیں common ہیں language ہے religion people to people contact P2P یعنی کہ آپ نے famous phrase سنا ہوگا روٹی بیٹی کا رشتہ یعنی کہ وہاں سے لوگ بھارت میں آتے ہیں روٹی کمانے یہاں سے بھی کتنے سارے industrialists ہیں traders ہیں جو نیپال میں کام کرتے ہیں ایسی رشتداریاں بھی ہیں right اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤ کہ نیپالی ایکٹیویس نے انڈیا کی freedom struggle میں بھی participate کیا تھا اور آزادی کے بعد there was confusion that some sections were actually sending this communique کہ آپ ہمیں بھی constant assembly میں بلا رہے ہیں کیا کیونکہ کتنے سارے جو princely states تھے ان کو unify کیا گیا تھا انڈین union میں تو شاید یہ confusion تھا کہ شاید نیپال بھی part بنے گا لیکن دیکھیں نیپال کی جو history ہے اور نیپال کا status ہے in relation to Britishers وہ different تھا کیا تھا وہ status ہم اس کے بارے میں بات کریں گے complex کیوں ہے border dispute prominent one کالا پانی issue جو چرچہ میں تھا اس کے بارے بات کریں گے economy issue یہ کہا گیا کہ 70% کے آس پاس economy dependence ہے نیپال کی تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا اس کا profit لیتا ہے تو ایلگیشن سے ہم بات کریں گے اور ایک اور popular word ہے نیپال is having small country syndrome کیا ہے اس کے بارے بات کریں گے ایک دائمینشن مدی کوشن کی کیا بھارت انڈیا نیپال کے سمبندوں کو چائنا کے لینڈ سے ہی دیکھ رہا ہے شک کی نظروں سے اچھا یہ کیا نیپال نے اس وجہ سے کیا ہوگا اس میں چائنا کا ہاتھ ہوگا تو یہ سچ ہے چلے بات کرتے ہیں رکشہ بندن دیوالی ہولی سمیلر فوڈ آؤٹفٹ کلچر تو یہ بیسک باتیں ہیں سنس آف کومن نیس ہے اب دیکھئے مسٹر جگت ایس مہتا انڈیا فورن سیکریٹری ان کا کہنا ہے تین چیزے ہمالیاز مونسون ریور کہنے کے لئے جیگرائفیکل فیکٹر ہے لیکن ان جیگرائفیکل فیکٹر نے ایک سیولیزیشنل یونیٹی بنا دی ہے اس انڈین سب کونٹیننٹ میں اور اس وجہ سے جب بھی آپ انڈیا نیپال کے ریلیشنز کے بارے میں سوچیں تو اس لائن کو جہان رکھیں لیکن رہیں گے ساتھ ساتھ ہی ایسا نہیں ہم کر سکتے ہمیں دونوں کے بارے میں سوچ کر چلنا ہوگا نیپال کو بھی اور ہمیں بھی کیونکہ جیوگرافیکل فیچرز نے سیولیزیشنل یونیٹی دی ہے رائیٹ اب جارہ اتحاس کو دیکھتے ہیں ایٹین سینچوری میں سٹرانگ گورخہ رول اسٹیبلش ہوا اور اس کا ایک ریزن انڈیا میں مغل ایمپائر کا ڈیکلائن تھا اور اسی ویے سے گورخہ رول نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا اور ایکسپینڈ کرنے کے باد اس ایریا عوض سکھ ایکس اتراخن جس کو ہم اتراخن کہتا ہے کماؤ اگڑوال یہ پورا ریزن یہ نیپال ڈینیسٹی کے انڈر آ گیا تھا اور اس میں ایک سدن پارٹ تببت کا بھی تھا یہ والا پارٹ اب اس کے بعد دیں گے تو اس کے بعد ہوتا ہے انگلو نیپال وار حالانکہ پہلے بیٹل میں تو بیٹیشرز نے نیپال کے رولرز کو لے لیا تھا ہلکے میں اور اس کی وجہ سے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا اس کے بعد انہوں نے رینفورسمنٹ بھیجی اور فائنلی بیٹیشرز وان دس بیٹل گرخہ ایتھنی سٹی ہے اور گرخہ لوگ نیپال میں بھی پائے جاتے ہیں انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں آپ نے سیم مانکشاو کے بارے میں سنا ہوگا انہوں نے ایک بات کہی تھی اگر کوئی بول رہا ہے کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اب بریٹیش ایک وائر کر لیتے اب آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا بریٹیش نے ایک وائر کر لیا دوبارہ آوت کو گڑھوال کماؤ ریجن کو اور سکھم کو رائٹ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتحاس بنا کہ بریٹیش انڈیا ترن انڈیا انڈیا ایڈیا اور اس کے بعد یہ ہم کہاں دیکھتے ہیں آج ہم انڈیا کے پارٹ میں دیکھتے ہیں یہ وائلہ جو ریزن آپ کو دیکھ رہا ہوئے واپس لے لیا گیا چلی اب بات کرتے ہیں انڈیا نیپال پیس اینڈ فرنشپ ٹریٹی نائنٹین فیفٹی کی اس کے بیکراؤن میں کیا چل رہا تھا آرڑی چائنہ اوکیوپائی کر رہا تھا تبت کو اور چائنہ کی پام اینڈ فائیو فنگر میں سے جو تھیری ہے اس کی ایک فنگر کون ہے نیپال ہے تو ایک تبت تو ایک ایک ہو گیا تو اب نیپال کی باری نہ ہو جائے تو نیپال کو جرورتی سرکشہ کی تو ایسے میں جو ٹریٹی جو سوگولی ہے اس کے تحت بریٹیش ور ایکچلی گیونگ پروڈیکشن ٹو نیپال تو نیپال ویسی پروڈیکشن آگے چاہ رہا تھا تو ایسے میں ٹریٹی سائن ہوتی اور انڈیا کہتا آپ ٹینشن مت لیجی ہم ہیں آپ کے لیے کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ضروری ہے نیپال اپمان کیوں اس کے کئی سارے جو پروڈیزن ہیں وہ ٹریٹی آف سگولی سے لیے گئے ہیں اور ٹریٹی آف سگولی کب سائن ہوئی تھی آفٹر اینگلو نیپال وار نیپال ہارا تھا نمبر ون سیکن ان کا کہنا ہے کہ اس ٹریٹی کو سائن کر رہے تھے نیپال کی طرف سے نیپال کے پرائم منسٹر اور انڈیا کی طرف سے انڈیا کے ایمبیزیڈر کچھ نظر آ رہا پرائم منسٹر ایمبیزیڈر پروٹوکول کے حساب سے اگر نیپال ایک اینڈیپیڈن نیشن ہے اور اس کے پرائم منسٹر سائن کر رہے تو ہماری طرف سے بھی پرائم منسٹر کو سائن پر پاور کے تین ورٹیکل تھے کینگ تربو ون تھے اس ٹائم پر راناز جو کی پرائم منسٹر کی طرح کام کرتے تھے لیکن ریل پاور اس ٹائم پر راناز کے پاس تھی اور تیسری نیپالی کانگریس جس کے اچھے سنبند تھے پارٹی کی ہم بات کر رہے نیپال تربو ون کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا ہوا تھا راناز نے اس کے بعد حالات بدلتے ہیں تربو ون صاحب انڈیا آتے ہیں راناز الیگیشن لگاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پولٹیکل رائیول کو وہاں پر جگہ دی کیونکہ وہ راناز کو یہاں سے ہٹانا چاہتے تھے اور اس کے بعد نیپال کی پولٹیکل ہسٹری میں ایک بدلہ آتا ہے کہ مونارکی دوبارہ آتی ہے یہ جو ایکسپریمنٹ آف ڈیموکرسی ہے یہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پنچائیتی راج سسٹم آتا ہے یہ نیا طرح کا پنچائیتی راج سسٹم تھا جو نیپال کی مونارکی لائی تھی اور بیسی ساتھ تھی تو یعنی کہ جو پولٹیشن تھے جو اپوننٹ ہو سکتے تھے ان سب کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا لیکن اگر میں ایکنمی سائٹ سے بات کروں تو اس ٹائم پر نیپال میں انفرسٹرکچر پر ویلفیر پر کافی زیادہ سکیمز بنی اور ایکسپینڈیچر ہوا اور کافی کام بھی ہوا تھا حالان کی یہ بھی ایکسپریمنٹ زیادہ ٹائم نہیں چلا پھر دوبارہ نیپال میں ڈیموکرسی آتی ہے ایکسپریمنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک طریقے سے نیپال میں ڈیموکرسی کے ساتھ اور منارکی کے بیچ میں ایک طریقے سے ٹسل چلتا رہا ہے اور آج بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر دوبارہ سے منارکی آنی چاہیے نیپال میں یہ آپ کی کلیر ہو گیا سب سے پہلا یہ ٹریٹی میوچولی ایلاو کر رہی تھی سیٹیزن ایچ 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 سی ویڈا بیزا بیرئیر کام بھی کر سکتے ہیں آپ چیزیں بھی کھری سکتے ہیں آپ پروپرٹی کھری دیئے وہاں جا کر اور آپ دوسرے کی گورنمنٹ سرویس میں بھی جوپ کر سکتے ہیں لیکن انڈیا نے اپنی رائٹس گیوپ کر دیئے تھے نیپال کو یہ رائٹس کچھ حد تک آئیویلیبل ہیں اب ایسے میں ہم نے چھوڑ دیئے تھے کچھ رائٹس کیونکہ دیکھئے نیپال چھوٹا دیش ہے انڈیا بڑا دیش ہے اب آپ خود ہی سوچئے وہاں کی گورنمنٹ سرویس میں allow کر دیتے تو آپ میں سے کتنے سارے لوگ تو آج کٹمان میں بیٹھے ہوتے کوئی پوچھتا کہ کہاں ہو تو ہم اب نیپال پبلک سرویس میں ہیں تو وہاں کے جو خود کے لوگ ہیں ان کے جو رائٹس ہیں تو ریپرزنٹ ان دیر گورنمنٹ سرویس وہ کمپرمائز ہو جاتا ہے پھر وہ ایک ایشو بن جاتا تو اس وجہ سے ہم ہم پروائیٹ کریں اور اس کے اندر ایک ایمپلیسیٹ میسیج بھی تھا کہ ہتیار سے ریلیٹی سمبند اور کسی سے نہ بنائیں اس پوپرلی نون ایس روٹی بیٹی کا رشتہ پیپل to پیپل کانٹیکٹ تھا یعنی کہ ویاپار کے لیے بھی اور رشتوں کے لیے بھی بھارت بھارت سمبند بنا لیے تو نیپال نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر تو نیپال کی جو بیلنسی ایمپلسز ہیں وہ واپس آگئی اب یہ بیلنسی ایمپلسز کیا ہیں جب بھی ہم نیپال کے انٹرنیشن ریلیشنز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ نیپال کے اتحاس میں نیپال ہمیشہ سے کرتا رہا ہے یعنی میں بھی نیپال نے کبھی پرمننٹ ایلائنس نہیں کی کہ ہم پورے طریقے سے بیٹیشنز کے ساتھ ہیں پوری طریقے سے چائنا کے ساتھ ہیں یعنی کہ ٹائم ٹائم پر اس نے اپنی جو ٹیم ہے وہ بدلتی رہی ہے وہ بدلی ہے تو اس کو ہم کہتا ہے بیلنسی ایمپلسز نیپال کہتا ہے ہم بیلنس کرنے کے لئے کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایمپلس ورڈ ہے یعنی کہ جیسی موقع چینج ہوتا ہے تو پھر نیپال چینج ہو جاتا ہے نیپال again started its balancing impulses what it was trying before 1857 یعنی کہ بیٹیش کے ساتھ وہ کر رہے تھے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ابھی بھی نیپال وہی کر رہا ہے in 1955 نیپال became part of united nations and started independent foreign policy یعنی کہ الگ دیشوں سے سممند بیلانے سٹارٹ کی یہ انڈیا کے لئے چنتا کا بشہ بن گیا کیونکہ بفر crucial area تو انڈیا چاہتا تھا کہ نیپال کی سممند ہیں وہ انڈیا کے نیپال independent foreign policy رکھ رہا تھا اس time میں اور ساتھ میں انڈیا کی leadership کے لئے بھی انڈیا leader بننا چاہتا تھا اس area میں ابھی بھی ہماری aspirations اور ہم کافی حد تک اس پر کام کر رہے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ نیپال تو independent nation ہے پھر انڈیا کا یہ سوچنا کہ غلط نہیں ہے تو اس میں ایک point یہ آتا ہے غلط اس وجہ سے نہیں ہے کہ بات independent foreign policy کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس independent foreign policy کا اگر misuse China نے کر لیا تو ایسے میں وہ نیپال کے لئے بھی long term نقصان دائق ہے اور انڈیا کے لئے بھی long foreign دیں ہوں گے تو نیرو جی نے بھی کہ ٹھیک ہے اب چلی اگر ایک question میں key word ہے کی importance of Nepal تو عام طور پر student کے دماغ میں دو تین words آتے ہیں کہ territory security trade right چلی جانتے ان exact dimensions کو سب سے پہلے تو security کے لئے important ہے security not just from China if Nepal haven of criminals coming there from India یعنی کہ بھارت سے بھی سارے criminals جا کر وہاں چھپ جاتے ہیں terrorists وہاں جا چھپ جاتے تو مدہ کیول China کے نہیں ہے security is a larger dimension perception India کا جیسے world میں perception جاتا ہے کہ India is acting as a big brother not treating its neighbors as equal برابر نہیں سمجھ رہا تو یہ perception ہمیں change کرنا پڑے گا کیونکہ geopolitics میں perception matters buffer Nepal buffer ہے India اور China کے بیچ میں reverse coming from Nepalese side to Indian side environment کے لئے بھی economy کے لئے important ہے religion religion as a component Hinduism Buddhism اور ساتھ میں Nepal کے طرف India کی neighborhood first policy کی neighbors کے ساتھ اور دریہ میں ڈالو آپ کہیں کہ یہ اچھی policy نہیں لگ رہی ہے اچھی policy اس وجہ سے ہے آئیکی گجرال جی کا کہنا تھا کہ آپ کے پڑوسی اگر سمرد ہوں گے تو کہ نہ کہیں ویاپار آپ ہی کے ساتھ ہوگا اور اگر آپ نے ان کی economy progress میں ساہتہ کی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی territory کو آپ کی خلاف use نہیں کھونے دیں گے تو کبھی کبھی relations میں اپنی immediate جو interest ہیں ان کو بھولانا ہوتا ہے long term stability and long term interest کے لیے تو ایسے میں نیپال ایک important center ہے اس کا چلے نیپال کے trade relations کو جانتے انڈیا اور چائنا تو کافی زیادہ ہوگا اچھا دیکھئے انڈیا 5.85 billion US ڈالر چائنا سے کتنا زیادہ ہے اس کا قارن کیا ہے location border انڈیا cover کرتا ہے west east south چائنا cover کرتا ہے north اور north میں بھی tough terrain ہے from Tibet side حالان کی چائنا ویابار کو کیسے جانے دے گا تو چائنا already 8 highways are working penetrating into نیپال کومیٹیز کی بات کریں top 5 export کومیٹیز to انڈیا cardamom jute goods textile polyester juice یعنی کہ نیپال ہمیں export کرتا ہے top 5 export کومیٹیز to چائنا چائنا کرتا ہینڈی کرافٹ سکارپٹ ٹینڈ سکین پشیما and human ہیرز سو یہ چائنا کو کرتا یہ بیسک ڈیٹا ہے کمپیرزن ہمیں پتا ہونا چاہیے نیپال انڈیا کو کیا اور export کرتا ہے textile jute threads zinc sheet zeus cardamom wire اور انڈیا کیا export کرتا ہے پیٹرولیم products crucial ہیں economy کو رن کرنے کے لئے vehicles spare parts miles steel machinery electronic medicine تو یہ میں صرف آپ دکھا رہا ہوں یہ رٹنے والی چیز نہیں یہ show کر رہا ہے کہ ان کے یہ والے sectors ہیں وہ انڈیا سے export پر dependent ہیں اور یہ بہت crucial exports ہیں economy has lot to do with the politics کیونکہ جہاں آپ نے ان کو روکا تو وہاں پر essential supplies کی قلت ہو جائے گی قلت ہو گئی تو مہنگائی بڑھ جائے گی مہنگائی بڑھ گئی تو لوگ problem create کریں گی اس time کی government کے لیے اور ایسے allegations انڈیا پر لگتے رہے ہیں multilateral partnerships میں چار یعنی کے four important you can say multilateral platforms کو دھیان رکھئے بی بی آئی این بیم سٹیک نیم اینڈ سارک جہاں انڈیا نیپال اب دیکھیں انڈیا سائن سیسٹر سیٹی ایگریمنٹ سیسٹر سیٹی ایگریمنٹ کا مطلب ہے جیسے واران اسی میں ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں نئے موڈلز پروجیکٹ لارہے ہیں تو اسی طرز پر کارٹ منڈو کو رکھا جائے دھرم کی نگری لومبین بود بود کامن جرق پور رام کامن تو یہ تین آپ دھیان رکھئے گا پرپس کیا ہے پیپل کانٹیکٹ کو بڑھانا ہے نیپال سنزیٹیف زون ہے اس ورے سے ارتھ کوئک ڈروٹ لینڈ سلائٹ چلتے رہتے ہیں اور اس مومنٹ پہ انڈیا ہمیشہ سے ہیلپ کرتا آیا تو یعنی کہ یہاں پر انڈیا اور نیپال ریلیشنشپ کا ایک پوزیٹیف انگل دیکھنے کے لئے ملتا ہے سب سے پہلے تو لوکیشن تری سائٹس انڈیا ون سائٹ چائنہ چائنہ سے جو کنیکٹیویٹی ہے وہ ویک ہے ایسی میں ٹریڈ اور ٹرانزٹ کا میجر پارٹنر کون ہوگا انڈیا ہوگا ٹریڈ آپس میں ٹرانزٹ یعنی کہ نیپال کولکاتا پورٹ کا یوز کر کے ان ڈیفرنٹ ایریاز میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اب چائنہ جو ہے یہ جو کنیکٹیویٹی والے اینگل میں انڈیا آگے ہے اس کو بسیکلی میچ کرنا چاہ رہا ہے پھر آگے پہنچنا چاہ رہا ہے انڈیا بورڈر پر سو ایسے میں انڈیا کا کہنا یہ انڈیا بورڈر پہ آ جائے گا سمجھ لیجئے کیسے سیچویشن آگئی کی انڈیا اور چائنہ اور ان وار نیپال چائنہ کی سائید ہو جائے اتنا بڑا آفر کچھ دے دے چائنہ گوڈ فادر بن جائے اور کہے کی بھئی آم گوڈ آفر آفر نیپال گئے ٹھیک ہے تو ایسے میں تو اس کی جو فورسز آسانی سے موبلائز ہو جائیں گی کم سے کم ابھی یہ تو ایشورنس تھی اس والے پار پہ بھی دی نو فائٹ رائیڈ بٹ ابھی اس پر بھی فائٹ کرنا پڑے گا جبکہ نیپال سے پوچھا گیا یہ کیا چل رہے تو ہمارے لئے انٹرسٹ ہمارے انٹرسٹ کے لئے نقصان دائے تو نیپال کر رہے دیکھئے آئم ایک ٹھیکٹنگ لائک بریج بیٹوین ٹو گریٹ نیشن تو ایسے میں آپ بھی در سے روڈ لائیے بریج بنات پر ریمین بودھس سائٹ اور فارم بودھس سرکیٹ تو نیپال تو کہہ رہا ہے ایکٹنگ لائک بریج بیٹوین دو فرینڈشپ بریج یہ انڈیا کے ایٹ ہائی ویز ہیں جو کی نیپال سے کنیکٹ کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اس ایڈیا میں انڈیا is ہیڈ ایڈوانٹیج نیپال is کتنا ہارنیس کرتا ہے سیون سکسٹی ٹو میگا وات کتنا بڑا گیپ ہے اور جبکہ بھوٹان کی بات کریں بھوٹان نیپال سے چھوٹا ہے لیکن بھوٹان جو اس سے جات دبل وہ پروڈیوز کرتا ہے ہائیڈوپار اور وہ انڈیا کو بیشتا بھی اور ٹوٹل روینی جو بھوٹان سیل سے آرہا ہے لیکن بھوٹان اس سٹیج تک پہنچا گئے سے انڈیا کی ہیلپ سے انڈیا نے انفرسٹرکچر فنڈنگ میں ہیلپ کری تو ایسے میں نیپال بھی انڈیا کے ساتھ اس مددے پر انگیجمنٹ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے لئے جو انڈیا کے کنسرن ہیں اس کو پروپرلی ہنڈل کنٹینیو کرتے رہنے ہوں گے اب انڈیا ہائیڈو پرٹینچل تو میں نے بتایا لیکن ہائیڈو پرٹینچل کو چائنا نے ویسٹ سیتی ہائیڈو پار پروجیکٹ کو لے لیا جبکہ انڈیا بس پلاننگ کر لیا چلو اب دیموکری سٹیبل ہو گئی تو جو پولیسیز بنیں گی وہ آسانی سے ایمپلیمنٹ بھی ہو جائیں گی تو ہم ان کے ہائیڈو پار پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے پارٹنری بن جائیں گے لیکن چائنا نے وہ کام کر لیا ساتھ میں چائنا پروائیڈنگ ویپنز تو یہ کاؤز آف کنسرن ہے انڈیا کے لیے اب اگر کوششن میں ایک پرویسیز پرویسیز انڈیا کی سپلائی ہوتی ہیں ٹرس ڈیفیسٹ ہے انڈیا نیپال ریلیشن میں اور ڈیلے ہے اگر پرویسی اگری بھی ہو جائیں تو وہ بھی ڈیلے چلتا رہتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ٹین یر سوال انسر جنسی ڈیمیج ہو گیا نیپال کے بھرکار ہوگی انٹی انڈیا فیلنگ ہے بتایا آپ کو ایک ٹریٹ نہیں کرتے انڈیا نیپال آج بھی شاب جی بہادر جیسے کنسیپشن کو لے کر لوگ چل رہے ہیں اسٹیبلیشمنٹ او ڈیپلومیٹک ریلیشن بیٹوین انڈیا چائنہ نیپال چائنہ نیپال چائنہ کے بیچ یہ ہمارے لئے چیلنج ہے ساتھ میں یہ جو بیراج مہا کالی ریور پہ نیپال کا کہنا ہمارے جو ایریگیشن ہے وہ اس سے ڈسرپٹ ہو رہی ہے تو یہ چیلنجز آپ کے پاس ہیں دماغ میں ہونے چاہیے اب کرنڈ ڈسپیوٹ پر بات کرتے کالا پانی ریجن جگہ دیکھیں یہ ہے کالا پانی اتراخن یہاں پر کالا پانی اس کو تھوڑا الیبریٹ کرتے ہیں یہ کالا پانی ہے یہ لیمپیا دھورا ہے اور یہ لپو لیک ہے لپو لیک پاس چرچہ میں آیا تھا دوزار بیس میں انڈیا نے روڈ بنائی ہے نہیں تو ہمیں جانا پڑتا ہے ناتھولا پاس سکھین کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ ٹریٹی آف سگولی کے نصار کالی ریور کے اس سائیڈ ان دس ڈائریکشن دس تیریٹری ویل بی آف نیپال انڈیا کہنا بلکل صحیح بات ہے کالی ریور کے اس سائیڈ تیریٹری آپ کی اور یہ جو کالی ریور ایک کالا پانی جو اس طرف کی جو تیریٹری آپ کی نیپال کہتا نہیں مدہ یہ کہ کالی ریور ہے اس کا اورجن کا ہے تو انڈیا کہتا نکالا پانی وہ کہتا ہے نہیں لیمپیہ دھورا اگر لیمپیہ دھورا اورجن ہو گیا تو ایسے میں تو یہ جو پورا ایریا ہے یہ نیپال کلیم کر لے اور نیپال اسی کو کہہ رہا ہے اگر میں ایفیکٹیو پوزیشن کی بات کروں ایفیکٹیو پوزیشن is on انڈیا سائی اب مدہ یہ ہے کہ ابھی ایشو آیا کیسے جمعو اور کشمیر کا جب سٹیٹس چینج ہوا تو اس کے بعد انڈیا نے نیا پولٹیکل میپ ریلیس کیا اس پولٹیکل میپ میں جنتہ کو اس پنچنگ بیگ میں شوٹ لگانے کے لیے ایک نیشنلزم کی فیلنگ دے دیجئے تو بیس طریقہ کیا ہے کہ دیکھئے انڈیا آپ کا مان کر رہا ہے تو ایسے میں وہی جنتہ جو پہلے اسی سرکار کو کریئی تھی یہ تو اپنے لئے لڑ رہے یہ یہ ایک ڈومیسٹک انگل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ کوئی نئی روڈ نہیں ہے ایسا نہیں کہ ایک رات میں بن رہی تھی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ نیپالی آثورٹیز کو پتا نہیں تھا ہم یہ روڈ لے کر جا رہے تو یہ بھی کہا جاتا اب یہاں سے ایک ڈائریکٹ راستہ مانسور و نیپال voted anonymously and amend the constitution to redraw the country's new political map اب آپ کہیں کہ اس سے کیا ہو گیا وہ تو جو جگہ ہماری ہے وہ تو ہے مدہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے constitution کمنٹ کر دیا اور political map میں اس لیمپیا دھورا کالا پانی لیوپول کو اپنا بتا دیا تو اس کا مطلب ہے آنے والی سرکار کو بھی اسی مددے پر انگیج کرنا پڑے گا اسی status پر انگیج کرنا پڑے گا انڈیا کے ساتھ party کوئی بھی آئے اب نہیں تو آپ constitution میں change لائیے اور constitution میں چنج لائے کہ ہٹائیں گے اس کو کہ نہیں یہ پار ہمارا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو جنت آپ کی ورود میں ہو جائے گی یہ کیسی سرکار ہے بتاؤ constitution ایمنٹ کر کے وہ جو سرکار تھی اس نے اپنی بتائی تھی یہ تو انڈیا کو دے رہے تو ایک طریقے سے ایک پولٹیکل گیم چھلا گیا ہے جسے آگے کی سرکار بھی اسی مددے پر اسی سٹینڈ سے مکر نہ سکیں اور اس کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے تو گیم سمجھ میں آرہ کہاں سے سپورٹ ہو رہا ہے چائنا سے آپ کو سمجھا دیا انہوں نے اس پر کنٹینشن کری پولی واروز تو دیکھیں کبھی اگر کسی کی ریٹنگ کم ہو جائے کسی لیڈر کی تو ایسے میں بہت بڑا گول بتا دینا چاہیے کہ میں اس کو لے کر رہوں گا دیش کے لیے تو جنتہ اس کے سپورٹ میں ہو جاتی ہے اب اگر یہ دیمینشن آ جائے تو اس پہ کچھ پوائنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے پہلا ریزن بھئی وہ ایریا اپنے پاس ہی تھا ایفیکٹیو پوزیشن تھا انڈیا کا تو جب ہمارا ہے تو اس میں روڈ بنانے میں کیا دکھت ہے دوسرا ہے سٹریٹیج ایمپورٹنس ہے اس ایریا کی تیسرا ہے چائنا چائنا نے بھی افیشل یہ مانا تھا کہ یہ ایریا انڈیا کا ہے کچھ تو مانا ہے چائنا نے اب اس میں بھی روڈ نہ بنائے اس کے بعد پیلگرمز بھاونہ ہیں لوگوں کی مان سروبر جانا ہے اور اس وجہ سے کیونکہ ملٹری ٹینشن ہماری چائنا کے ساتھ بھی چائنا دو انگل سے ایمپورٹنٹ ہے ایک تو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روڈ انڈیا کے لئے بنانی ایمپورٹنٹ تھی آپ کو بتایا کہ ایک رات میں تو یہ ایشو بنے گا نہیں یہ روڈ پہلے سے بن رہی تھی ایسا نہیں کہ ایک رات کی روڈ ہے جمو ان کشمیر کا مدہ اٹھا انڈیا نے پولٹیکل میپ کو چینج کیا اس تائم پر انٹرل کرایس چل رہے تھے انٹرل کرایس میں انہوں نے کہا کہ چلی اب نیشنل سینٹیمنٹ کو اس میں یوز کرتے ہیں اور پھر ایک ایشو بن گیا انڈیا آرمی چیف نیپال آبجیکٹ ایڈ بیہیسٹ ایڈی بیہیسٹ ایلس سو ہی ایس ایچ پوینٹ ٹورز چینہ اب راشری سنگل حالاکی بڑا پوزیٹیو نوٹ رکھتے ہیں ٹورز انیا نیپال ریلیشن ان کا کہنا ہے کہ بورڈر ایشو یہ نیپال کا دویسٹک پولٹیکل ایشو اور اس میں انڈیا کے خلاف سینٹیمنٹ سکنا ہے کوئی نئی بات نہیں انرجی ہے ٹریڈ ہے انویسٹ مینٹ ہے انفر سٹکچر تو اس پر لگاتار کام چلتا رہتا یہ کئی بار آپ ٹکس ہوتی ہیں حالان کی اس پر ایمپیک ڈالتی ہیں بٹ ایسا نہیں فل سٹاپ لگتا ہے وہ صرف کومہ یا سیمی کولن لگتا ہے وے فورورڈ کیا ہے کریں تو کریں کیا اب وے فورورڈ کو میں دو پارٹ میں بتاؤں گا جسے دو طرح کے ڈائمینشن میں آپ کا آنسر بن جائے پہلا دونوں کیا کریں مل کر کیا کریں تو سب سے پہلے جوائنٹ آپ بورڈر منیجمنٹ کر لیجے جن ایریاز پر کنفیوزن ہے وہاں پر جوائن آپ پیٹرول کر لیجے آلٹرنیٹیو نیڈیو کریئٹ کریے انڈیا نیپال کے سمبندوں کے بارے میں اگر نیڈیو چیزیں چھپیں گی تو دوسری پاور سو اس کا یوز کریں گی تو میڈیوی میڈیا میں نیڈیو کریکٹ کیجے انڈیا کو بگ برادر ایمیج پر کام کرنا پڑے گا شوڈ ٹریٹ نیپال ایس ایکویل جو ویلفیر پروجیکٹس ہیں جو ہم ابھی دک کرتے بھی آئے ہیں ان پروجیکٹس کو ٹائملی کمپلیٹ کیا جائے جیسے بھوٹان کی ایکسپورٹ بن گئی انڈیا کی نیڈز پوری ہو جائیں گی نیپال ایکنمی سے دور رہنا چاہیے ساتھ میں انکریش ٹوریزم حالان کی آپ اس لائن کو ایسا نہیں لکھیں کہ دور رہنا چاہیے اگر آپ لکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ ہم دخل کرتے ہیں اسی لائن کو بہتا ٹیکٹیکل لکھنا چاہیے ٹیکٹیکل کیا it has been observed that this Nepal was having this contention that India should not intervene into this internal affairs of Nepal right so we should actually take step cautiously because certain steps are misconstrued in Nepal یعنی کہ ہمیں بہتی سافدھانی سے اپنے steps رکھنے چھے کیونکہ کئی بار ہماری جو steps ہیں وہ ایک طریقے سے misconstrued ہو جاتے ہیں دوسری سمجھ لیے جاتے ہیں so diplomatically آپ کو express کرنا پڑتا ہے کیونکہ you have to align yourself with India 's exam encourage کرنا پڑے tourism کو جو third wheel یعنی کوئی اور جو powers ہیں ان کا influence نہیں ہونا چاہیے مان سرو area جو Nepal کا ہے وہ under developed ہے تو اس کو develop کرنے میں انڈیا help کر سکتا ہے embrace cultural and religious ties ان کو اور بڑھانا چاہیے اب یہ dimension سمجھ میں تو آپ کو آگئے لیکن جب exam میں لکھنے کی باری آتی ہے تو کئی بار دو تین چار پانچ ایسے words آتے ہیں اس کے بعد problem ہوتی سٹوڈنٹس کو تو ایسے میں کچھ key words اس کو pick کریے اور ان میں کوئی story line ڈال دیجئے جی ہاں ضروری ہوتا ہے کیونکہ سمجھنا ایک الگ بات ہے اور اس کو express کرنا articulate کرنا answer میں to score more وہ الگ بات ہے تو جیسے big brother یہ issue ہے big brother border پر مجھ جاؤ hydro bomb لے کے welfare کا سوچو اس سے اچھا ہے کہ توریزن پر چلے جاؤ منصور دیکھو تو کہنے کا مطلب ہے کچھ ایسی story line رکھئے کچھ keywords کو لے کر جس سے آپ recollect کر سکیں کم ٹائم میں آپ answer لکھ سکیں اب نیپال کو small nation syndrome میں یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے political writer یو baraj ان کا کہنا ہے کہ تین perceptions ہیں انڈیا انڈیا کے لیے نیپال کے پہلا کہ نیپال میں جو ویک administration ہوتا اس کا وہ انڈیا کے انٹرس میں رہتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر انڈیا اپنے حساب سے چیزوں کو ایکسٹرٹ کر پاتا ہے پھر نیپال کہتا ہے کہ جو بھی ان کا اپوننٹ ہوتا ہے اگر ان کو لگتا سرکار کمزور ہے جانے والی ہے تو اینڈیا اپوننٹ ہوتا اس کو سپورٹ کر دیتا ہے تو ایک طریقے سے انٹرل میٹرس میں جانے والی بات ہوئی پھر ایکسٹن ہسپیٹیلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسرا اس پہ یہ بھی بات ہے رکنا چاہ رہے کیسے رک دیں تو ایسے میں یہ ایک طریقے سے نیپال نیشن سنڈروم ہے کیونکہ اگر کسی کا شوشن ہوتا ہے یا پھر اگر کوئی ویک سٹیٹس پہ ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن چپ میں تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میرے ساتھ غلط نہ ہو جائے یا دوسرا میرا غلط فائدہ نہ اٹھا لے تو کچھ ایسا ہی نیپال کی ریلیشن شپ میں بھی دیکھا جاتا ہے یہ ایک پرسپیکٹیو ہے پانچ ویز ہیں پہلا نیپال کی سٹریٹیجی کی بات کریں پہلا کی نیپال سب سے پہلے تو اپنی جو فورن پولیسی ہے اس کو ریوائز کریں ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم ٹائم پر یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ سٹریٹس چینج ہو گیا ہے دنیا چینج ہو گئی ہے تو یہ بھی چینج ہونا چاہی بلکل صحیح بات کرتے ہیں ٹھیک ہے فورن پولیسی چینج ہونے چیئی کنٹیمپوری Merging World ہے equal status ہونا چاہیے آپ کی بھی جو relationship ہے اس میں diversity آنی چاہیے but not at the cost of stability in South Asia not at the cost of security you know being compromised for India Nepal کے جو border ہے اس کو demarcate کر لینا چاہیے clearly with the border nations means India and China China major issue ہے نہیں آتم nirbar بنna چاہیے Nepal کو should take initiative so that they can take care of their issues on their own political party important point is political parties who alignment rکھتی foreign policy in China India can fund that India fund that is officially not written out this right this is to commission کیا کر ایک foreign policy document جو ki national security policy کے حساب سے ہو یہ mandatory کر دے گی سبھی political parties کو اپنی manifesto میں اپنی working میں اسی پر agree ہو نا پڑے گا کہ party کچھ بھی ہو لیکن ان کی national security policy ہے ویسی ہی آپ کی foreign policy رہے non aligned nation rather than zone of peace اب non line nation کیوں کیونکہ انڈیا اور نیپال کی relationship میں ایک بڑا مدہ یہ ہی ہے کہ انڈیا look at نیپال from the prism of China جیسے scholar ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیپال جیسے ہی کچھ engagement کرتا ہے چینا کے ساتھ infrastructure ہوا آپ کا 5G technology ہوا hydro ہوا تو ترنت انڈیا panic button دبا دیتا ہے کہ یہ گڑھ بڑ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو چیئے from the part of india اور نیپال کی طرف سے بھی ہو چیئے کہ اس کو officially recognize کرنا چیئے کہ نیپال is a non aligned nation کسی بھی ایک power کی طرف نہیں کیونکہ کسی بھی پاور کی طرف ہوگا تو conflict ہوں گے relationship flourish نہیں ہو پائیں گے تو i think these five points if you know you will have more than enough point to actually score well in exam تو in national اب ہم نے کیا کیا cover کیا about Nepal historical route current importance various development and ties dispute challenges way forward Nepal further strategy a balance اب یہ question آپ کے لئے last discuss دیکھیں question directive discuss examine discuss discuss question میں آپ dimension پتہ ہونے چاہیے keywords اور پھر اس کو elaborate ہونا چاہیے the importance of Nepal India strategic radar اب دیکھیں strategic radar اس کو مت سوچی گا اس کا کیا مطلب ہے یہ term basically کئی journalist use کر دیتے ہیں مددہ یہ ہے کہ India کی strategy ہے اس کے لیے India کی strategic importance میں Nepal کہا ہے تو ابھی آپ کو بتائے اتنے سارے points on the importance and then challenges کی challenges تو challenges بھی آپ کو پتہ ہیں right so this is how you can actually frame your answer clear so I think this issue is clear see you in the next video till then this pdf is going to be available in this telegram group shashank tiyagi for you if you can shoot me a message on shashank dot power being my insta handle till then keep learning keep growing